وہ محر نہیں دے سکتا اور ساتھ ہی ہے کہ اپنی شہوت کے اوپر پوری طرح قابو نہیں پا سکتا نہیں رکھ سکتا تو اگر اس حد تک استمنابیلیت جسے کہتے ہیں پورا کر لے تو اس پر ملامت نہیں ہوگی لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے اسی طرح کہا گیا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو کوشش کرو اور زیادہ اگر زور ہے شہوت کا تو روزے رکھا کرو تاکہ وہ شہوت کا زور پوٹ جائے لیکن جو نہ کرسکے وہ لونڈیوں سے نکاح کر لے اس کی اجازت بھی لے لی گئی تو اس طریقے سے جیسے کہ شریعت میں ہوتا ہے کہ ایک شہ فرض ہے پھر واجب ہے پھر مسنون ہے پھر مندوب ہے مباہ ہے یہ اتنے درجے ہیں اسی طریقے سے حرام ہے اور پھر مکروح ہے تحریمی ہے پھر مکروح ہے تنزیحی ہے یہ درجے ہیں لیکن بہرحالیت کا سندیدہ نہیں ہے صحیح معاملہ پھر سندیدہ معاملہ صرف یہ ہے جو اس سے زیادہ کچھ چاہیں گے تو وہ بہرحال حد سے گزرنے والے ہیں وہ حدود سے بہت تجاوز کر رہے ہیں تجاوز کے اندر کتنا تجاوز ہے کس حد تک کہ یہ اس کا معاملہ تجاوز ہے اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اہد کی پوری پوری پاسداری کرتے ہیں یہ آیت بھی جو کی تو ہے دونوں مقامات پر سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی تو یہ چار آیتیں میں نے ارز کیا تھا کہ جو کہ تُو ہے اپنی امانتوں کا لحاظ کرنا اپنے اہد کو پورا کرنا اور یہ دو چیزیں جو اہد کی گئی ہیں تو ایک حدیث نبی جو ہے اس کے اندر بڑی خوبصورت سے تذکرہ موجود ہے یہ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو دس برس حضور کے خادم خاص رہے وہ فرماتے ہیں قَلْ لَمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ سَلَّمَ إِلَّا قَال کبھی شعاز ہی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ نہ کہے ہو لَا ایمانَ لِمَنْ لَا اَمَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا اَحْدَ لَهُ جس شخص میں امانت داری کا وصد نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں وہ سمجھا کرے اپنے آپ کو بڑا مومن اور متقی امانت دار اگر نہیں ہے خیانت کرتا اب یہ امانت بہت وسیق کانسپٹ ہے المستشار و بہت امنون جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے امانت رکھائی جاتی ہے صحیح صحیح مشورہ اپنی ثواب دیت کے مطابر دینا لازم ہے انم المجالس و بالامانات مجلسے ہیں تو اس کے اندر امانت ہے آپ نے ایک مجلس میں ایک بات سنی تھی جا کر اسی طریقے سے دوسری جگہ بیان کر دی یہ ٹھیک نہیں ہے سوچ سمجھ کر انسان کو بات کرنی چاہیے پھر یہ عہدے ہیں سرکاری عہدے ہیں اختیارات ہیں یہ سب امانتیں ہیں اب یہ ووٹ ہے بہت بڑی امانت ہے آج کے دور میں تو جو لوگ اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اور اہد جو اہد کر لیا یہ تو ہمارا دوسرا سمجھ جو تھا وہ لوگ جو کہ اپنے اہد کو پورا کرتے ہیں جبکہ جب وہ اہدہ ہو جائے معاہدہ ہو جائے تو پورا کرنے والے اب اس کا اختتام جو ہو رہا ہے سورہ مومنون میں اولائکہم الوارثون یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے اللذین یرسون الفردوس جو جنبت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور سورہ معارض صرف ایک جملے میں اولائکہ فی جنات مقربون یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنتوں کے اندر جن کو احزاز جن کا کیا جائے گا اور ان دونوں سے پہلے دونوں جبوں پر والذینہم علی صلاواتہم یحافظون اور والذینہم علی صلااتہم یحافظون صرف اتنا فرق ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین موسیقی